فرنٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم وٹس ایپ پر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ ہم اس وقت ہون لائن ہے یا پھر ہم موبائل کو استعمال کر رہے ہیں ایسی صورت میں اگر کوئی ہمیں وٹس ایپ پر میسج کرتا ہے تو ڈبل ٹک شو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ یار اس کو میرے میسج کا پتہ لگ گیا لیکن یہ ریپلائی نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں ہم اپنا انٹرنیٹ آف کر دیتے ہیں لیکن سم ٹائم ایسی کنڈیشن بھی آ جاتی ہے ہم اپنا انٹرنیٹ آن کر کے یوٹیوب ہو گیا فیس بک ہو گیا ایسی اپلیکیشن استعمال کرنا چاہ رہی ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی چاہ رہی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں وٹس ایپ پر میسج کرے تو ڈبل ٹک نہ ہو بلکہ سنگل ٹک ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سیٹنگ تو آپ کے موبائل میں مجود ہے جی ہاں فرین آپ کے موبائل میں ایسی سیٹنگ مجود ہوتی ہے جس سے اگر آپ آپ کا جو ڈیٹا وہ اون ہے آپ فیس بک وٹس ایپ جو بھی چلا رہے ہیں لیکن جو نیکسٹ پرسن ہے اگر آپ کو میسج کرتا تو اس کو صرف سنگل ٹک کی شو ہوگا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت سارے سنگل ٹک سے مجھے شو ہو رہے ہیں تو یہ کون سی سیٹنگ ہے اور اس کو آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے اے ٹو زی جانتے ہیں آج کس ویڈیو میں سٹے ویڈاز دوستو میرا نام اسنین آپ دیکھ رہے ہیں بیک کون ٹک یوٹیوب چینل چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ایسی مزید اچھی اور انفرمیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو فرنڈ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دو طریقے بتانے والا ہوں جن سے آپ ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے یہ کام کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنا ارنیٹ اون رکھیں یوٹیوب جو چلانے جو انٹرنیٹ پر استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن اگر کوئی آپ کو وٹس ایپ پر میسیج کر دیتا ہے تو اس کو سنگل ٹکی شو ہوگا جس سے لگے گا کہ ابھی آپ موبیل سے دور ہیں آپ کا نیٹ نہیں ہوں جس کی وجہ سے اس کا جو میسیج ابھی تک آپ تک ڈلیور نہیں ہوا تو دو سیٹنگز ہیں ٹھیک ہے اور تیسری بونس سیٹنگ ہے وہ تو بڑی مزے کہ مجھے لگتی ہے وہ بونس سیٹنگ ہے وہ بھی سبی کے موبیلز میں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں پہلی سیٹنگ سے فرنڈ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے سیمپلی چلے جاننا ہے اپنے موبیل فون کی سیٹنگز پر سیٹنگز پر جاننے کے بعد آپ کو ایک ٹیب نظر آئے گا ایپس اینڈ نوٹیفکیشن کے نام سے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے فرنڈ اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو وٹس ایپ کی اپلیکیشن ہے اس کو فائنڈ کرنا ہے اور اس کے اوپر کلک کر دینا ہے وٹس ایپ کی اپلیکیشن پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک ٹیب نظر آئے گا ڈیٹا یوزیج کا یہاں پہ ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک option مل جائے گی background data کے نام سے جیسے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے موبیل میں نظر آ رہی ہے background data friend اگر آپ اس setting کو off کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی آپ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں کوئی آپ کو ویٹس ایپ پہ message بھی کرتا ہے جتنے مردی تو جب تک آپ ویٹس ایپ open نکال لیتے ہیں اس کو single tick ہی شو گا تو اس کو turn off کرنے سے آپ simply single tick لاسکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں number two setting کی number two setting جو ہے وہ بہت زیادہ effective ہے let's suppose آپ کے موبیل میں یہ setting نہیں شو ہو رہی ویسے تو سب بھی کے موبیل میں شو ہوتی ہے لیکن let's suppose کرتے ہیں آپ کے موبیل میں اس طرح کی setting شو نہیں ہو رہی تو ایسی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے play store پر اور play store پر جانے کے بعد آپ نے ایک application جو ہے download کر لینی ہے جس کا نام ہے net guard آپ نے net guard کے نام سے ایک application ہوگی اس کو download کر لینا ہے download کرنے کے بعد آپ نے اس کو open کرنے ہیں open کریں گے تو آپ کی جتنی بھی applications ہیں وہ ساری کل کے آپ کے سامنے آ جائیں گی اب ادھر سے آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے آپ نے ڈھونڈنا ہے اپنی whatsapp کی application کو تو یہاں سے میں whatsapp کی application کو ڈھونڈ تو ایسے اب آپ نے whatsapp کی application کو ڈھونڈنے کے بعد یہ جو وائی فائی والا ہے اور یہ data والا ہے نا اس کے اوپر ایسے click کر کے ان کو contact کر دینا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں incoming messages and receive by یہ جو بھی ہے آپ کا جو ہے اب بند ہو جائے گا اب اس سے کیا benefit ہوگا اس کا benefit یہ ہوگا کہ اگر آپ کو آپ data use کر رہے ہیں internet استعمال کر رہے ہیں اس دوران اگر کوئی آپ کو message کر دیتا ورساپ پہ تو اس کو single tick ہی show ہوگا اچھا دی دو settings ہوگئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں bonus advance setting جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے friend وہ ہے freeze freeze کی option آپ سبھی کے mobile میں available ہوگی simply freeze پہ جائیں اور یہاں پہ جا کے add پہ click کر کے اپنی ورساپ کی application کو یہاں سے کر دیں freeze جب آپ اپنی ورساپ کی application کو freeze کر دیں گے تو simply data کو use کریں جو مردی چلانا ہے چلائیں اگر کوئی آپ کو ورساپ پہ اس دوران message کرتا ہے تو اس کو single tick ہی show ہوگا 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 دوستو آپ کو ویڈیو پسند دے ہوگی thank you